سلسلے ملاقاتوں کے نہ توڑیئے گا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے مزہ میں This is ڈاکٹر اجاز وارس اور آج ہفتے کی رات آگئی اور بہت دیز سے آئی ہے لیکنز آج ماشاءاللہ اتنے ہمارے پاس کمیرشنز ہیں لیکنز ظاہر جب سپر ہیٹ سیلیبٹیز ہمارے آنگن میں اتلتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایڈز بہت ہونے چاہیے آلہ ہونے گا یار ہی لو ہورینز آپ کے کیا حال چاہے ہیں موسم بہت اچھا ہے آج کا اور آج ہم نے آپ کے موسم کو چار نہیں آٹھ نہیں سولہ چاند لگانے کے لیے دو ایسے سیلیبٹیز کو انوائٹ کیا ہے جن کا میں بہت دیز سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب آئیں گے ہمارے شو میں بکوز ان میں سے جو ایک ہیں انہوں نے تو دو گانوں سے ہی وہ شورت حاصل کر لیا ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں نصیب ہوتی ہے اور آج ہم پورے پراؤڈ ہو کر ان دونوں سیلیبٹیز کو انوائٹ کریں گے آئیے پھر ٹائم بلکل زائے نہیں کرتے ہیں اور پہلے ہم تعریف کرواتے ہیں فیمیلز لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے تو آج کی جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں شیز بیوٹیفول فرسٹ اوال بہت اچھا گاتی ہیں سپرب سنگر ہیں اس کے لیے موڈلنگ زبادست کرتی ہیں اور اور بھی مطلب بہت سے یونراز میں کام کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت پہلے اپنا ہی کام سٹارٹ کر دیا تھا میں نے بہت سو یونگ ٹھیک ہے اور پہلے تقریباً چار ایک پانچ سال سے وہ انہوں نے سنگنگ کا اپنا ہی کیریہ سٹارٹ کیا اور میں نے کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی ہٹ کے وائس ہے ان کی شیز ای ریل ہٹ کے وائس اور آج ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ دو گانے اگر آپ پہلے میں میرا بی جی ام سن رہے ہیں تو دیت اس جگنی یس دو جگنی گرل اس راون یار 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 سو آج ہم نے انوائٹ کیا پوری شان اور مان سے the one and only the جگنی گرل جنہوں نے بعد میں ایک اور گانہ بھی گیا ان کوک سٹوڈیوز میں شوری شوری یاد ہے آپ کو کیا گانے ہیں دونوں اور اب میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے لوگوں کی ایکسپٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں ان سے اور آپ بتا نہیں کیا آگے ہوگا آئیے پہلے ویلکم کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہم جا رہے ہیں towards one and only the great one the skintelating one میشا شفی اسلام علیکم بلکل فرس کلاس اور مارشاللہ سوپر سکسس ہاں یہ کہا جا سکتا ہے بلکل کہنا چاہیے بلکل جی بہت بہت مبارکو پہنے تو آپ کو and most welcome to the Mercer 103 station بہت چا لگ رہا ہمیں آپ کو یہاں دیکھتا ہے نہیں نہیں I'm really happy to be here thank you so much اور جی ہاں اب ہم جائیں گے ایک اور ستارے کے جانب جو ان کا right hand ہے بلکل بلکل اور ان کے بغیر تو بلکل ہماری کہانیاں دھوری ہو جائیں گی he is a smart guy first of all and secondly ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا کریئر بھی خود بولتا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو گٹارنگ ہے وہ ان پر ختم ہو جاتی آکے and he is one of the leading guitarists of Pakistan اور انہوں نے عاطف اسلم کے ساتھ کام کیا 3 years کے لئے اور اب ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں بہت جلدہ دیکھیں گے ان کا کام جو ہے وہ خود بولیں گا اور باب انہوں نے جوائن کے over note ٹھیک ہے اور اب یہ آرہے ہیں خود اپنا ایک پورا بنا کے یونرا تو آئیے پہ ویلکم کریتے ہیں میشا کے رائٹھین میشا کے حبیل اور آئیے تو ویلکم ایک محمود حارون السلام علیکم ویلکم السلام علیکم کسے پھل کر رہے ہیں یہاں پر آکے آپ ویلکم دیکھیں آپ لوگ بہت بنتا ہے کیونکہ آپ لوگ مہان ہے پہلی بار اور بہت چھے لگ رہے ہیں آپ دونوں کو دیکھ کے most welcome to 103 and thanks for being so on time actually نہیں نہیں time کے علاوہ اگر آپ کو ایک سا آگے جائے محمود مائک پہ آئیے تو ہمیں خوش ہو گئے thank you ہاں بالکل سا ہی ہو جائے گا fit ہو جائے گا تو بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن میں نے دیکھ رہا کہ یہاں ایڈز بہت ہے آپ لوگوں کے آنے کے بہت کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ایڈز جو ہیں وہ نون سٹاپ ہیں اب یہ میشا شفیر محمود حارون آئے ساتھ ہو ایڈز کیوں نہ ہویا تو آئیے پہ چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں ٹوورز میشا لیڈیز فرسٹ تو تھوڑ سی کہانی سنتے پہلے آپ سے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے چلیے پھر بلکل لیس گو دیٹ آف برت کیا ہے میشا فرسٹ ڈیسیمبر اچھا سٹار کیا بنا آپ کا ساجیٹیریز تو آر مطلب آپ کہتے ہیں بلیف کے سٹارز وغیرہ پہ سارا کہانی ہیں میں مطلب اچھا ہاں ایفری ناو ان دین گریٹ ویڈیز جب نظر آتا ہے تو ضرور پڑھ لیتی ہوں پانچ منٹ با دھول جاتی ہوں لیکن اللہ تو اتنا کوئی پالو نہیں کرتی اچھا بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ کی برث لاہور کی ہے بالکل جی بارن ایڈ بارن ایڈ اور آپ کی مدر بارن ایڈ اور نیڈ جی سواہمید سواہمید واو واو کیا بات ہے ہم تو بہت بڑے فین ہیں ان کے تینکیو جی ایڈ جی انشاءاللہ اچھا مجھے بتائیے مطلب آپ کی ایڈکیشن کتنی پہلے بتائیے محمود اور میں بارن ایڈ بیچلرز ان فائن ارٹس اچھا نسی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اوکی بلکل ٹھیک ہے بلکل سہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ خیال کیسے آئی شو بیز میں جانے کا امی کو دیکھ کر نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں امی کو دیکھ کر بلکہ وہ تو اتنی چیز سو ہارڈ ورکنگ چیز سو ورکاہولک میں اتنی ایمبیشیس اور اتنی ہارڈ ورکنگ بلکل بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرے بارے میں ایک میرا خیال ہے لک اور اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہے میرے پر کہ کچھ پلان کیے تو مجھے لگتا ہے میں کبھی ان کے جتنا کام نہیں کر سکتا اچھا مجھے لگتا ہے بہت سارے یونراز آپ نے جوائن کیے مطلب موڈلنگ میں تو آپ نے پیک گیا مطلب زبادر ساکر شورت دیکھتا ہوں جب میں ایکچلی میں بور ہو جاتی ہوں بڑی جلدی تو مجھے آئی لائک آئی لائک شفٹنگ بڑی آئی لائک بڑی آئی لائک بلکل صحیح ہے انسپائر ہوتے ہوئے آئی لائک آئی لائک بڑی بچپن سے تو اس سے آپ بس پھر ایک تفہہ you know when you admire سمبیڈیز آرٹ تو پھر آپ کو جب آپ ٹرائل کرو اور آپ کو لگے کہ شاید ادھر کبھی کسی فرنڈ نے کہا کہ آپ کی آواز ہٹکے ہے میں کہتا آپ کے ہٹکے ہوئے تھے میں کافی آئی لائک آئی لائک شوٹے ہوتے ہوئے سے آئی لائک اور وہاں پہ آئی لائک شوٹے ہوتے ہوئے اور گاریوں میں جب سے مجھے یہاں جب سے میں بول رہی ہوں تب سے مگا رہی ہوں یہ صحیح بات خوبصورت بات ہے آپ کی آجا اس کے بعد آپ اولورڈ میں کیسے ہا کہیں ہم سارے ایک چلی انسی اے میں تھے تو we knew each other and we used to work together ہمارا انسی اے میں ایک سسائیٹی ہے the western سسائیٹی اکی it's a music سسائیٹی اور محمود when when i came into nca محمود was the director of the society یعنی کی آپ لوگوں کا ساتھ بہت oldی ساتھ ہے پرانے ہاں ہم ہم we were we were college friends محمود رحمان actually جی جی تو when i joined to mehmood was the director of the society اللہ and then when he was graduating he passed it on to me in fact پہلی دفعہ جب میری ریشا سے ملاکات ہوئے وہ بھی nca اسی western music society کے auditions میں ہوئی تھی اچھا کیا ہوا ہیشہ was auditioning اور میں auditions لے رہا تھا پہلی زندگی میں پہلی دفعہ ملاکات ہی music کے دائرے کے اندر اندر ہیشہ سے ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیسے لگی آپ کو دیکھتے فرس ٹھائیں وہ seniors کھڑے ہوتے دھیر سارے سامنے اور آپ نے ہاں جی تو آپ نے if you're interested in performing تو آپ کو جا کے آڈیشن کرنا پڑتا ہے بالکل ٹھیک ہے so that's what i did اور اس کے بعد پھر the 3-4 years that we were in college کافی ہم نے music بجایا کتھے اور کافی rehearsals اور جامنگ اور ہر طرح کا کیا کتے ہیں events musical events ہم نے وہیں پہ کافی عصہ تو how was the experience of overload آپ دونوں کے کسی experience تھا overload experience اس کا تھا کہ میرا تو it was the first time that i did music professionally اور مجھے یاد ہے کہ last میں نے چار سال پہ نے انٹریوی کیا فرہاد کا اور فرہاد نے آپ کی بہت تعریف ہے ہاں جی وہ آواز جب آئے گی نا ایک بہت تو چھا جائیں گی اور یہ ہے کہ they needed because they were only an instrumental band اور بہت ہٹ کے بینڈ ہے وہ بھی تو instrumental کا یہ ہے کہ تھوڑا limited hot بہت تو they needed a vocal element بلکل ٹھیک ہے تو وہ میں لے کے آئی تھی اور پھر وہ وہ وکلز بھی تھے اور ساؤنڈ کافی ایوالو کری تھی تو محمود کی گٹار اور سارا کچھ سارا سارا کچھ ہم دونو تکریبا اکتھے مرے خیال اوالوڈ جائیں گیا ہم نے جب میں نے جوئن کیا تو میشا نے تب ہی ساتھ ہی جوئن کیا تھا اور ہم کچھ گانو کی طرف ڈریکشن چلی گئی بالکل ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کہ ہم جائیں ٹورز جگنی روک آور ہم جائیں گے ٹورز محمود آپ کے جیتر برث کیا ہے 22nd آگست یعنی کہ آپ کا سچار ہے جنگشن 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 آپ کے اندر موسیق کا سین تھا یہ کب آن ہو کہ میں کچھ کرنا میری کہانی کوئی اتنی ایکسائیٹنگ نہیں میرے خاندان میں میں سب سے چھوٹا تھا میرے سارے کاظنز وہ کچھ نہ کچھ موسیق کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جب واحد رہ گیا تھا اور چودہ آب آئی چانس آئی تینگ آئی میٹ اپ آتیف کسی مجھے ریکمند کیا تھا میں اس پہ جانتا ہی نہیں تھا بالکل اور آپ سب جانتے ہیں اب تو وہ ہاتھ ہی نہیں آتا یار بلکل ایک گریٹ گائی آئی 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 گوڈ ٹائم بجاتے میرا ایک لرننگ ایکسپیڈنس جو ہے ان کے ساتھ سٹوڈیو میں دو آئی بجاتے اور کاؤنٹلس لائی کانسرٹ کرنا جو تھا وہ ایک لرننگ ایکسپیڈنس تھا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر وہاں سے شفٹنگ جو آپ نے کیا آئی ان کی مجھے سے نہیں وہ آپ جس رہا میشا کہیں بہر ہو جاتا ہے بندہ لیکن آئی آئی اور آتف میں کافی میوزک دائرے اندر رہتے وہی بہت ڈیفرنس ہے مطلب آتف ایک پاپ روک ڈیمنشن میں جاتا اور ایکسپیرمنٹل اپنے جانر میں جلا جاتا تو ادھر الگ سیکھنا تھا میرے لیے اور آتف کے لیے بجانا الگ سیکھنے کا ایکسپیرنس تھا اپنے آپ کو ملیمٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری زندگی ایک ہی طرح کے گانے بندہ بجاتا رہے تو وہ نیچرلی جو ڈیریکشن نکل رہی تھی سپاہب 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 آٹیسٹ کے لیے جہاں پر کریئیٹیو کام آجاتا ہے جہاں آپ کا موڈ اور جہاں آپ کا کریر جس ڈیریکشن میں فلو کر رہا ہو آپ اس کو نیچرلی جانے دیں یہ بہت خوبصورت بات کیا آپ صحیح بات کیونکہ آپ ان چیزوں کو کریئیٹیوٹی کو پلان بھی نہیں کر سکتے اور کنٹرول بھی نہیں کر سکتے صحیح 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 وہ چینج ہوتا رہتا آپ کی آوٹپور اور پھر ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا اور ہم تھوڑا سا لکھی ہیں کہ اس فیلد میں کام کرتے ہو ہی وی کن افورد تو ایکسپیرمنٹ کہ ہم تھوڑا میوزک بجاتے ہوئی فرق میوزک کر سکتے ہیں ہم اگر آپ کوئی نائن تو فائیو جاب کرتے ہیں تو ایک بینک سے دوسرے بینک جازی اور ابھی ہم جائیں گے ٹور کمرشل بریک اور باتیں بہت ساری ہیں اوبرلوڈ کیوں چھوڑا پہلا سوال ہوئے گا اس کے فرم بار اس کے بعد کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا سب بات کرنی ہے آپ کے بہت سارے کوئیسنز ہم لے رہے ہیں فیس بوک ڈی آری جے ملے گا اسی کو پتہ چلے گا ہاں but that's the golden question اللہ چلتے دوہ اسے بریک this is Dr. Ija Suarez in conversation with the one and only Nisha Shafi and Mahmood Rehman اللہ سلسلے ملاکاتوں کے نہ توڑیے گا stay tuned with Dr. Ija Suarez Okay welcome back this is Dr. Ija Suarez and today we invited Misha Shafi the Jugni girl and Mahmood Rehman and two people are very good and burning questions are going to Misha double M wow you have heard here double M burning questions are going to people to and yes we are going to A plus for the special e news coverage that they come for and you rock big time dude and who will ask to overload we are chained and we are very happy then when the news it was a feeling but why did that news happened personally for Coke Studio and response اور اس سے جو مجھے ریالیز ہوا ہے جو میرا strong point in singing and professionally جس جس direction میں جا رہا تھا جس جانرہ میں جا رہا تھا اور جس طرح کا کام میں کرنا چاہ رہا ہوں because of the appreciation I got from that it makes me want to explore that genre and that and as a solo artist potential بھی solo artists کا جو ہوتا ہے وہ limitless ہوتا ہے بے ہدھ ہوتا ہے تو کوک سٹوڈیو کے بعد پھر مجھے یہی ریالائز ہوا کہ ایک آپ کی لیگ ہوتی ہے ایسا سولو آرٹس جو آگے نکل جاتی ہے تو آم آئی ڈونٹ وانٹو رسٹرک مائسیلف اور وہی باپس پھر بورونے پہ بھی ایک بات آ جاتی ہے تو ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ آپ اس سے ہٹ کے زیادہ فلیکسیبیلٹی کے ساتھ